بھیان سے کھلا لے کر تم میرے نام کیا گوڑی بن سکتی ہو سپیشن لوگوں کے لیے سپیشن گفت ہے تو گتاو تمہارا جواب کیا انوار تو حریبا ایسے کوئی انجانا تم دارف میں بات کر رہی ہے تم ہوش میں ہو تم ہوش میں تو بھی آگئی ہیں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلاکیاں نا تمہاری بہت پڑتی جا رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں اس دن جان بوچ کر تم نے حجد کے سامنے وہ لیٹر والی بات کی تھی تاکہ وہ شک میں پڑ جائے اور اب اس لی ہنگامہ کریے تاکہ جاکی کہسے گو کہ بیوی تمہارا ناشتہ بننے نہیں دے رہی بات سن لو میری بکواس کی نا تو تمہارے سارے کچھ چٹھے کھول دوں گی میں اور میرا مو کھل گیا نا تو یہ مو کھیں دکھانے کے لائک نہیں رہو گی تم اور اوپردار جو میرے سامنے اور ایک لفظ بھی نکالا دوں میں اس جت کو بتا دوں گی کہ تم پاہت کی سابقہ بیوی اور چھپ چھپ کر ملتی ہو اس سے کیا کیا مطلب ہے یہ کیا کہہ رہی آپ شرون جی پارک میں اس سے باتیں کر رہی تھی میں نے دیکھ لیا تھا اور سب سن بھی لیا بے بے بہجے آپ پلیز ایسا کچھ نہیں کریں گی نا آپ تو جانتی ہیں اگر اشرت کو سب کچھ پتا چل گیا تو میرا بنا بنایا گھر خلاب ہو جائے گا آپ ایسا نہیں کریں گی نا اب آئیں گا لائن پر آئندہ بے بی سے اونچی آوازیں بات کی سب سے پہلے اپنا بوریا بستر باندھ لیا کیا بات ہے بے بیوی اتنا چلاک کیوں رہی ہے تم اس سے پوچھو نا تمہارے پیچھی کیا کھیل کھیل رہی ہے یہ ماریا ماریا ہوش میں ہو تم بے بی ماریا 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 نے دراما کر رہی ہے اور سچو چی پے ہوش ہو گئی ہے اگر اس سے کچھ ہوا نا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا آرہی آپس ہی نڑائی چھوڑو نا ماریا اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے چھت ہاں میں ادھر ہی ہوں آکے ساتھ ایک کہاں ناٹک جیسے امی نے ہسپیتال جانے کا کہا پچھ سے آکے کھولنی تو بہت پریشان ہو گئے تھے تھانی کیا ہوا تھا چھت کے رائے بھی ہوش ہو گئی آپ زرہ اٹھ کے بیٹھیں آرام سے آرام سے آرام سے ہیل ہاف سم بی بی نے ایسا کیا کہا دیا تھا جو پہ ہوش ہو گئے تم بہت بہت حسین ربری کیا فیال ہے کچھ سیریز باتیں ہو جے اریبا یہ یہاں کیا کر رہی ہے جب سے تو یہ دیکھا ہے کچھے میری زندگی کا مقصد مل گئے پریشان ماتے ہر انسان کو ہاں کیا کہ وہ اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کر اور اریبا تم میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ تم گھنگ گھنگ کر زبردستی کے بندہ نباؤ لوگوں کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرنی ہے تو اریبا دیکھو تو کوئی بھی فیصلہ کر جس طرح کبھی فیصلہ نوگی میں تمہارے ساتھ اور اگر تم چاہو تو بھیان سے خلا لے کر تم میرے نام کیا گھوٹی بن سکتی ہو سپیشن لوگوں کے لیے سپیشن گفت ہے تو گھتاو تمہارا جواب کیا ہے سپیشن کو بڑھای سپیشن لوگوں کے لیے میں میرے نام کیا ہے سپیشن والدکی بڑھای ہم اپنیے سپیشن کو بڑھای سپیشن کو بڑھای تو定با بھی اپنے دوست یا لور کا مس امبر تو آپ کے سی وی کے حساب سے آپ کا کوئی اتنا زیادہ ٹیچنگ ایکسپریئنس نہیں اور اسسسٹنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے سر ایسا کریں کہ آپ مجھے کچھ دن ٹرائل پر رکھ لیں اگر میں آپ کو اس جاپ کے لیے سوٹے پر لگی تو آپ مجھے ہائر کر لی جائے گا اصل میں mid term exam سر کے اوپر ہیں اور ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو اس لیے ٹرائل کا بھی وقت نہیں بائی دا بے آر یو میرٹ جی اصل میں ہم سنگل ٹیچرز کو رکھتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو جاتی اور وہ پھر جاپ چھوڑ کے چلی جاتی اس وقت بھی ایسا ہوا کہ mid term exam سر کے اوپر ہیں اور ٹیچر اسکول چھوڑ کے چلی گئی سر آپ اس بارے میں بلکل پریشان مت ہو کیونکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب آپ مارید موسیقی 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 ہم آپ کو ٹرائل بیسز کے اوپر رکھ لیتے ہیں ہاں کیوں سر ہاں کیوں سو مچ this means a lot to me باہر میری پیئے ہیں ان سے آپ سیلری پیکج وغیرہ کی بات کر لیجے گا جی سر جی تھانکس ایلوڈ وانس اگن تھانکیو ہاں بولو کیا مصیبت ہے ہاں اب میں ہی بولوں گا اور تم سنوگی کیونکہ تم نے جو کہنا تھا تم کہہ چکی ہوں کیا مطلب ہے سیدھی بات کرو میرے پاس فضول وقت نہیں ہے میرے پاس بھی فضول وقت نہیں ہے اسٹیٹ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت گوھر سے سنو ایک ویڈیو تم نے میری اور ماریا کی بنائی تھی اور اس کی وجہ سے تم نے ہمیں بہت بہت تیر بلیک میل کیا تھا اب ایک ویڈیو تمہاری اور تمہارے دوسری ہے کہا تو خاندان میں وائرائل کر دوں کیا کیا مطلب ہے کونسی ویڈیو کی بات کر رہے ہو تم کونسی ویڈیو سے بلیک میل کرو گے مجھے میں صرف اپنے فرینڈ کے ساتھ لنچ پہ گئی تھی اور تمہارے دوسروں جن سے جو باتیں کی تھی اور اس کے جواب میں تم نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ اس ویڈیو میں اور اب تمہارے پتہ چلے گا بلیک میل ہونا کسی کہتے ہیں جوڑ بول رہے ہو تم مجھے پتہ ہے تم نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی تم حضور میں مجھے ڈرانے کی کوشش کرے ہاں ٹھیک ہے پھر میں کام کرتا ہوں وہ ویڈیو ڈیریکٹلی ریحان کے فون میں سند کر دیتا تاکہ اس کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کی نینی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے ریحان تو ماری بات پہ یکین ہی نہیں کریں گے وہ میری بات پہ یکین نہیں کرے وہ تو بات بات پہ مر میں مارنے پہ تر آتا ہے ابھی کچھ دن تینے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا لیکن مجھ اس کے غصے پر غصہ نہیں آتا ترس آتا ہے وہ اپنی بیوی پر اتنا اعتماد کرتا ہے اور اس کی بیوی ہڑکے پسند کرتی پھر رہی ہے لیکن اب یہ میرا فرض ہے کہ میرے آن کی آنکھوں سے پردار ٹھاؤں اور اس کو اس خوبصورت ٹیٹ اس سارے ثبوت دوں تو میرم جو کرنا ہے وہ کر لوں میں تمہاری کسی چال میں نہیں آنے والی اب تو جب میں چال چلوں گا تو تب پتہ چلے تم تم چاہتے کیا ہو آخر میں چاہتا ہوں جس عذیت سے میں گزرا ہوں اس عذیت سے تم بھی گزروں میرے رشتے میں تو بیو فائی تھی ہی نہیں مگر تم نے پھر بھی اپنے پاس سے منگڑت کاریاں بنا کر ہم سب کو اتنی عذیت دیں لیکن تمہاری بیو فائی کے سارے ثبوت تمہ میرے پاس ہیں اور جب یہ سارے ثبوت تمہارے خاندان کے سب لوگ دیکھیں گے تمہارا حال تو ماریا سے یہ بکت کرو بکواس من کر اپنی